اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سرفراز احمد آپ دیکھ رہے ہیں لوری انٹرٹینمنٹ چینل کی ایک اور ویڈیو دوستو یہ الٹے ہاتھ سے نیر آ رہی ہے اگر میں الٹے ہاتھ سے یہاں سے مڑتا تھا تو ٹھوکر کی طرف جا سکتا تھا لیکن آگے سے یوٹن لے کے میں نے جانا ہے شالہ مار کی طرف شالہ مار لنک روڈ آپ کو سنڈے بڑھ مارکیٹ کا جو ایڈریس وہ بتانا ہے تو آگے سے اوپر سے جو ہے میں یوٹن لے کر آتا ہوں اور یہ اس وقت میں جیل روڈ کے اوپر جا رہا ہوں تو کٹیولجی ہسپٹل آئے جا کٹیولجی ہسپٹل آئے گا یہاں پر دلوالا ہسپٹل جسے بولتے ہیں اور سروس ہسپٹل آئے گا یہ جو بڑی بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی یہ سروس ہسپٹل ہے اور اس وقت آگے سے یوٹن لے کر آئیں گے پہلے یہاں پر ہی اس کا یوٹن تھا کٹ تھا تو ہم یہاں سے واپس کٹ لے لیتے تھے لیکن کافی ٹریفک ہو جاتی تھی تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ نے جو کٹ ہے وہ کافی آگے تک کر دیا ہوئے تاکہ ٹریفک جو ہے وہ جام نہ ہو اور دوستو کیمرہ تھوڑا سہل رہا ہے معذرت یار پتا کیا بات ہے گاڑی میں خود ہی چلا رہا ہوں اور کیمرے کو بھی ایک آج سے میں نے پکڑا ہوئے تو میں نے کہا یار اپنے دوستوں کا مکمل راستہ دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے حالانکہ راستہ تو ویسے بھی بتا سکتا تھا بتا سکتا تھا لیکن نہیں میں نے کہا یار آج آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور دوستو گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ یہاں سے آپ دیکھیں میں یوٹن لیل کے واپس جا رہا ہوں میرا موہ اب ہو گیا ہے جلانی پارک سو ائی سے بولتے ہیں آگے ریس کورس پارک بھی بولتے ہیں تو نہر آئے گی نہر سے ہم الٹے آت پہ ہو جائیں گے تو دوستو یہ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ گرمیوں کا سیزن ہے تو دن کے وقت جو ہے زیادہ دھوپ ہوتی گرمی ہوتی تو کافی کم لوگ ہوتے ہیں صبح چھ بجے مارکٹ لگ جاتی ہے اور دس یارہ بجے تاک برپور راشہ ہوتا ہے وہاں پر اس کے بعد وہ گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں جس نے پرچیز کرنا ہوتا ہے یا جس نے سیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شام کو چار بجے پھر لگ جاتی مارکٹ اور چھ سات بجے تاک راشہ رہتا ہے یہ صرف اور صرف اتوار والے دن لگتی ہے اتوار کے بعد نہیں لگتی یہ دوستو الٹے آت پہ جلانی پارک تھی یہ ختم ہوگی ابھی جو ہے میں آگیا ہوں یہ نیر کے اوپر الٹے آت پہ مرنے لگا ہوں اس وقت میں جیل روڈ کے اوپر تھا اور یہ ابھی جیل روڈ سے میں نیچے اتر آئے ہوں اور اس وقت جو میرا موہ ہے یہ ہے جی مغل پورے کی طرف فرس پہ میرا آگے آئے گا انڈر پاس جو ہے اس کا مار روڈ کا مار روڈ سے آگے دھرم پورا دھرم پورا سے آگے انڈر پاس آئے گا بیجنگ انڈر پاس اس کو کروس کریں گے آگے مغل پورا آئے گا تو دوستو اسی طرح میں آپ کو ساتھ گائیڈ بھی کرتا جاتا ہوں اور کافی جو ہے انفومیشن بھی آپ کو اسی طرح کچھ نہ کچھ میں بیچ میں دیتا جاتا ہوں اور دوستو یہ آگیا جی انڈر پاس ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے انڈر پاس ہی مارنا ہے اور انڈر پاس چلیں گے اور دوستو سیل گالا بائیس طریق کو لگا تھا جہاں پر جو بڑ بغیرہ لوگ آئے تھے سیل کیے کافی لوگوں نے پرچیز بھی کیے تو اسی طرح کر کے یہ مار روڈ جو ہے ہم نے یہاں سے انڈر پاس مارنا ہے اور اوپر مار روڈ کی طرف نہیں جانا ہم نے اور دوستو سیل گالا جو تھا وہ روائل پالم میں منقد کیا گیا تھا اس کی ویڈیو میرے پاس تھی لیکن تھوڑی سی مس ہوگی تھی تو الحمدللہ اسے میں نے ریکور کر لیا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی ویڈیو بھی لگا دوں گا میرے پاس ہے ویڈیو اس ویڈیو کے بعد کہیں گے تو میں لگا دوں گا آپ نے ڈسکرپشن میں جا کر لکھنا ہے کہ سرفراز بھی وہ والی ویڈیو جو ہے نا جہاں پر نوی شیخ آیا ہوا تھا وہاں پر اوپلائن وغیرہ لوگ سیل کرنے کیلئے لے کر آئے تھے جہاں پر لوگوں نے پرچیز کیے تھے اور ویڈیو بھی ہے تو اس کے اندر کافی لوگوں کے کنٹیکٹ بھی ہیں اور یہ دوستو آگیا جی دھرمپورا الٹے ہاتھ پہ اگر ہم اوپر جاتے تھے تو سٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ دھرمپورا تھا اور یہاں سے ہم نے انڈر پاس مارنا ہے یہ انڈر پاس ابھی ہم گزریں گے تو آگے جو ہے یہاں پر آئے گا جی روائل پالمپ جہاں پر وہ منقط کیا گیا تھا سیل گالا تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر وہ روائل پالمپ تھا تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں پھر بھی بول رہا ہوں اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں ویڈیو لگا دوں گا آپ کی فرمیش پہ ٹھیک ہے دوستو یہ الٹے ہاتھ پہ تیر کا نشان ہے یہ دیکھیں اور یہ والا روائل پالمپ تھا یہاں پر جو ہے یہ ہوتل تھا یہاں پر وہ سیل گالا لگا ہوا تھا اور دوستو یہاں سے ہم نے جو ہے ابھی انڈر پاس بیجنگ انڈر پاس جو ہے ہم نیچے اتر رہیں تو یہ کافی بڑا جو ہے انڈر پاس بنایا گیا ہے یہاں پر کافی زیادہ راش ہوتا تھا پہلے تو اب جو ہے یہاں پر تقریبا ایک منٹ بھی نہیں لگتا جیسی انڈر پاس آتے ہیں اور ویسی یہ رام سے اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ راش نہیں لگا ہوا یہاں پر ٹرینیں وغیرہ آتی تھی انڈیا سے تو مال وغیرہ آتا تھا اس لئے جو ہے نا راش لگ جاتا تھا تو یہ آگے جناب آج ہے گا جی مغل پورا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ میں جنابے والا اوپر آ گیا اور یہاں پر جو ہے ہم نے نیچے انڈر پاس نہیں جانا الٹے ہاتھ پہ مغل پورا آ گیا یہاں سے ہم نے شالہ مار با کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کیمرہ ہل رہا ہے معذرت کیونکہ میں خود ہی ڈرائیو کر رہا ہوں اور خود ہی کیمرے کو میں نے پکڑا ہوا ہے ایک آج سے تو اس لئے یہاں سے اب یہ مغل پورا تھا اور یہاں سے ہم نے الٹے ہاتھ پہ ہو جانا ہے شالہ مار ہوسپیٹل کی طرف ہم نے ہو جانا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ ہو گئے ہیں جی شالہ مار ہوسپیٹل کی طرف اس وقت جو ہے یہ جو روڈ ہے نا اس روڈ کو لنک روڈ بھی کہتے ہیں شالہ مار لنک روڈ بھی کہتے ہیں اور یہاں سے جو ہے تھوڑا سا ہم جو ہے پیٹرول ڈلواتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں جنابے والا پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ پمپ آ گیا جی آپ کو دکھائی دے رہا ہو گا پی ایسو کا اور یہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں اور الحمدللہ پیٹرول بھی ڈلوالی ہے ہم نے اور ابھی ہم پھر شالہ مار کی طرف جا رہے ہیں دوستو چھے منٹ ہو گئے ہوئے ہیں تقریبا سات منٹ اور کی پانچ چھے منٹ اور ہیں آپ کو شالہ مار لے چلتے ہیں اور یہ دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہمارا جو مو ہو گیا ہے نا ہمارا مو جو ہو گیا ہے اورنج لینڈ کی طرف ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ جو ابھی ہم آ رہے تھے مغلپورے سے ہم اورنج لینڈ کی طرف آ رہے ہیں اور آگے جو ہے شالہ مار ہوسپٹل بھی آتا ہے اور شالہ مار ہوسپٹل کو ہم کروس کریں گے آگے جو ہے بلکل ٹکر آ جائے گی جہاں پر اورنج لینڈ بھی گزرتی ہے جو ٹھوکٹ کی طرف جاتی ہے اور ایدھر لکھو ڈیر کی طرف جاتی ہے جلو بار کی طرف ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر ابھی جو ہے شالہ مار ہوسپٹل آ گیا اور یہ والا شالہ مار ہوسپٹل ہے اور دوستو یہاں سے ابھی جو ہے ہم اسی طرح سٹریٹ چلتے جائیں گے اور دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو اسی طرح کر کے آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں جو بھی میرے نئی چینل پر دوست آ رہے ہیں اور دوستو کافی جو ہے میں انشاءاللہ ویڈیو ٹائم نکال رہا ہوں اور ویڈیو روٹین وائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی چین فرمیشن مل سکے تاکہ آپ کہیں سے برڈ پر چیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں آپ کو جو ہے اتنی مشکل نہ ہو اور یہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا شالہ مار والا جو ہے نا یہ اورنج لینڈ کا جو ہے پول یہ والا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت جو ہے ہم الٹے ہاتھ مڑ گئے یہاں سے ہم نے پہلا ہی یوٹن جو ہوتا ہے نا کٹ یہاں سے ہم نے واپسی یوٹن لینا ہے اور یہ شالہ مار جو ہے آ جاتا ہے سٹیشن اور پہلا کٹ جو ہے یہاں سے ہم واپسی مڑیں گے اور یہاں سے یہ آ گیا جی کٹ اور ابھی جو ہے یہاں سے ہم مڑنے لگیں ہمارا موں ہو جائے گا جی شالہ مار باگ کی طرف ہو جائے گا ابھی ہم نے یہاں سے یوٹن کر لیا ہوا ہے دائیں طرف اور آگے جو ہے آپ کو دکھائی دے گا شالہ مار باگ یہاں پر کافی راش ہوتا ہے سنڈے کو میں تو نہیں اس کے اندر گیا ہوا لیکن یہاں پر جو ہے کافی فیملیز بغیرہ بھی آتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے درخت بغیرہ کافی لگے ہوئے ہیں باہر سے تو یہی دکھائی دیتے ہیں اور یہ جی آ گیا جی شالہ مار الٹے ہاتھ پہ جیسے آپ کو اس طرح لگ رہا ہوگا جیسے کوئی مسجد ہے تو یہ آگے جی شالہ مار باگ ہے اور آگے جو ہے الٹے ہاتھ پہ پہلی دکان آئے گی بانسوں والی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری وہی صاحب ہے اور یہ آپ کو الٹے ہاتھ پہ دکھائی دے رہے جی بانسوں والی پہلی دکان ہے چھوٹی سی تنگ گلی ہوگی یہاں سے اتنی بھی نہیں چھوٹی آرام سے دو گاڑیاں گزر جاتی ہیں اور یہ بانسوں والی پہلی دکان آ جاتی یہاں سے جو ہے ہم نے ادھر گلی کے اندر چلے جانا ہے یہاں سے ابھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ مارکٹ یار کہاں لگتی ہے جیسے ہم آگے جائیں گے یہاں پر مارکٹ لگے گی اور یہاں سے جو ہے ہم آگے جاتے ہیں مرگیاں جو ہے ہمیں پہلے دکھائی دیں گی یہاں پر تو اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے جو انار لیا تھا میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا چھوٹا انار تھا دھو ڈائی سو رپیکہ ملتا ہے وہ یہی پر ایک بھائی کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس کافی پودے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ والا پودا جو ہے کب اس کو پھل لگے گا یا کیا معاملات ہیں یہ جو آپ کو ابھی دکھائی دے رہا ہے الٹے آت پر یہ دکھائی دے رہا ہے یہ پودے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں موٹسل کو پر تو یہ کافی یار اس وقت جو انا دن کا وقت ہے تو قریبا بارہ ایک بجے کا تو اس لئے جو انا گرمی بہت زیادی یہ مرگیاں دکھائی دینی شروع ہوگی ہوئی ہیں کیونکہ گرمی زیادی ہوتی ہے تو اس لئے پھر میں تو اس وقت یہاں پر لیٹ آیا تھا تو تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو راش بھی اتنا نہیں ہے لیکن جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پھر اس وقت یہاں پر راش کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے لیڈیز کے کپڑے یا جنٹس کے کپڑے یہاں پر جسے لنڈا بزار بولتے ہیں وہ بھی یہاں پر لوگ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر جناب شوگر فری جسے بولتے ہیں پانی بہت زیادہ پتھان سیل کرتے ہیں شوگر فری سمجھ گئے ہوں گے کہ سکرین ڈال کے پانی دینا اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ ڈائیٹ بوتل پیتے ہیں تو اس کے اندر شوگر ہوتی ہے اس کے اندر چینی نہیں ہوتی کیونکہ شوگر والے آدمی کے لیے جو اینا سکرین اس کو نقصان نہیں پنچاتی جتنا چینی جو اینا نقصان پنچاتی ہے اور یہ تھوڑا سا راستہ بند تھا تو اس لئے مجھے یہاں پر رکنا پڑا تو دوستو یہ آگی سنڈے بڑ مارکیٹ آپ نے یہاں پر ہی آنا ہے بس یہاں پر آئیں گے صبح چھے سے دس بجے تک تو یہاں پر بربور راش ہوگا اور شام کو چار بجے کے بعد شام سات آٹھ بجے تک سات بجے تک تقریباً چھے سے سات بجے تک یہاں پر راش ہوگا یہی مارکیٹ ہے آپ کو یہی میں دکھارتا ہوں ہر سنڈے کو تو ملتے ہیں دوستو پھر نیکٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والے کا خیال رکھیں اور اپنے بڑ کا تو پانی دوستو چھاٹ کو پر رکھ دیا کریں گرمیوں کا سیزن ہے کیونکہ بڑ وغیرہ گرمیوں کی وجہ سے بہت جو ہے ان کو مسئلہ ہوتا ہے پانی پینے کا ملتے ہیں پھر دوستو نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں